موسیقی اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے اسٹریلیہ کے سابق اپتان اور میڈل آرڈر بیٹر سٹیف سمیت نے مسلسل دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دوسری سنچری سکور کر ڈالی اسٹریلیہ میں جاری بگ میچ لیگ کے دوران سیڈنی سکسرز کے بیٹر سٹیف سمیت نے تین روز کب ہی اپنی پہلی ٹی ٹوئنٹی ایڈیر سٹر ریکرز کے خلاف سنچری سکور کی تھی لیکن گزشتر اور سنڈنی تھنڈرز کے خلاف میچ میں بھی سٹیف سمیت کا بلہ رانس اگلتا رہا اور بیٹر نے چھپن گینوں پر اپنی سنچری سکور کی جو مسلسل دوسری ٹی ٹوئنٹی میچ میں ان کی دوسری سنچری تھی سمیت نے میچ میں مجموع طور پر چھاسٹھ گینوں پر ایک سو پچیس رانس کی دوندار ناقابل شکستے نے کھیلی جو کہ بگ بیش لیگ کی تاریخ کا پانچھوان بڑا انفرادی سکور بھی ہے بارت اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرے بھنڈے میں ایک ایسا نوکہ واقعہ پیش آیا جو شاید پہلے کبھی کرکٹ کی تاریخ میں نہ ہوگا ہو گزشتہ اور نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرے بھنڈے میچ میں بھارتی کپتان روحید شرمہ ٹاسٹ جیت کر یہ بھول گئے کہ انہوں نے بیٹنگ یا بولنگ میں سے کیا کرنا ہے بارتی شہر رائے پور میں کیویز کے خلاف بنوال میچ کے ٹاسٹ کے لیے پچھ پر بارتی کپتان روحید شرمہ کیوی کپتان ٹاملی تھام پریزنٹر روشیسری اور میچ ریفری موجود تھے روحید شرمہ نے سکہ اچھالا کیوی کپتان نے ہیڈ کی کار کی لیکن سکے پا ٹیل آیا اور بارت نے ٹاسٹ جیت لیا ٹاسٹ جیتنے پر میچ ریفری نے روحید کی جانب سے دیکھا اور ان کا بیٹنگ یا بولنگ کرنے کے فیصلہ سننا چاہا پر حیرت انگیز دور پر بارتی کپتان غیر معمولی وقت تک یہ بھول گئے کہ انہوں نے ٹاسٹ جیت کر کیا فیصلہ لینا ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹیم کے فاسٹ بولر شہنشاہ افریدی نے عمرہ کی سہادت ااصل کر لے شہنشاہ افریدی نے اپنے مداؤں کو عمرہ ادا کرنے کی خبر سوشل میڈیا پر حرم شریف میں لی گئی ایک تصویر اپلوڈ کرتے ہوئے دی فاسٹ بولر کو تصویر میں خانہ کعبہ کے سامنے احرام باندھے کھڑے ہوگے دیکھا جا سکتا ہے شہنشاہ نے تصویر کی کیپشن میں الحمدلہ لکھا